ٹی ٹوئنٹی کا زور ہر طرف کرکٹ کا شور چوکے چھکے لگیں گے وکٹس اڑیں گی شاہینوں کا کراچی میں فتح کے بعد لاہور میں پڑھاؤ لنکن ٹائگرز کو بھی ویلکم کرنے کے لیے لاہوریوں نے باہر کھول لی سری لنکن ٹیم آج شام چار بجے لاہور پہنچے گی کومی اور مہمان ٹیم کل پریکٹس کرے گی پاک سری لنکا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا ائرپورٹ سے ہوتیل تک سیکیورٹی کے سخت انتظامات فوج، رینجرز اور پولیس کے جوان تائینات رانہ سناولہ نے اپنی درخواست زمانت واپس لے لی منشاہ سمنگلنگ کیس میں درخواست زمانت پر سامات رانہ سناولہ کے وقلہ نے عدالت کو درخواست واپس لینے کی استعداد کی زمانت کی درخواست میں این ایف کے تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا کچھ ترامیم بعد دوبارہ درخواست دائر کریں گے کچھ ضروری چیزیں زمانت کا حصہ ہونا چاہیے ملزم کا حق ہوتا ہے درخواست واپس لے سکتا ہے وکیل رانہ سناولہ آزم نظیر تارر پنجاب یوڈ سپورٹس فیسٹیول کرپشن کے سابق ڈی جی سپورٹس بورڈ عثمان انور کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسی عثمان انور پر کروڑ روپے کی کرپشن کا الزام ہے ملزم نے اکتیارات کا ناجائز استعمال کیا غیر قانون اٹھے کے دیئے نئے پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت کا ملزم کو سترہ اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکوم اور پلائٹ آپریشن اور ٹرینوں کا شیڈیول بہتر نہ ہو سکا تیاروں کی کمی اور پنی خرابی کا مسئلہ برقرار اندرون اور بیرون ملک جانے والی سترہ پرواز منسوق جبکہ تین تاخیر کا شکار لہور آنر جانے والی ٹرینے بھی گھنٹوں لیٹ مسافروں کو مشکلات کا سامنا موسیقی